ایسی سی ایوارڈز میں پاکستانی کرکٹرز نے دھوم مچا دی محمد رزوان بابر آزم اور شاہین آفریدی آئی سی سی کے بڑے ایوارڈز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے پاکستانی بلے باز عمر اکمل نے اپنے ٹویٹ میں کپتان بابر آزم اور شاہین آفریدی کو اس شاندار کامیابی پر مبارک بات دی ہے اپنے ٹویٹ میں عمر اکمل نے بابر آزم اور شاہین آفریدی کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہیں ان دونوں پر فخر ہے عمر اکمل نے اپنے ٹویٹ میں پاکستان زندہ بات کا ہیشٹیک بھی لگایا ہے اس سے قبل اپنے ٹویٹ میں عمر اکمل محمد رزوان کو ان کے آوارڈ پر بھی مبارک بات دے چکے ہیں اپنے ٹویٹ میں عمر اکمل نے محمد رزوان کی مزید کامیابیوں کے لیے بھی دعا کی اس نوران پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے انتخاب کے طریقہ کار پر سوال اٹھا دیا ہے محمد حفیظ کہتے ہیں کہ انہوں نے آج تک پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ڈریسنگ روم میں سیاست نہیں دیکھی محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے انتخاب کا طریقہ کار درست نہیں ہے محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا انتخاب سیلیکشن کے تحت ہوتا ہے محمد حفیظ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا چوناؤ انتخابات کے ذریعے سے ہونا چاہیے محمد حفیظ کہتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سیاسی بنیادوں پر آتا ہے ان کا کہنا ہے کہ سیاسی طور پر آنے والے چیئرمین کو کرکٹ کی سمجھ ہی نہیں ہوتی محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ انہیں وزیراعظم کے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کرنے کے فیصلے پر بھی اتراز ہے اس دوران ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کا شیڈیول سامنے آتے ہی 23 اکتوبر کو ہونے والے پاکستان انڈیا میچ نے ایک بار پھر اہمیت حاصل کر لی ہے گزشتہ سال پاکستان نے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف اپنی پہلی فتح حاصل کی تھی گزشتہ سال کے بہترین ٹی ٹوئنٹی کرکٹر کا ایوارڈ اپنے نام کرنے والے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کی پر بلے باز محمد رزوان نے اس میچ کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ میچ سے قبل ایک ہندوستانی چینل کے ساتھ انٹرویو کا احتمام کیا گیا چینل کی جانب سے ان سے سوال پوچھا گیا کہ آساب کیسے ہیں محمد رزوان کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ ان کے لیے انڈیا کے خلاف کھیلنا کسی دوسرے مخالف کے خلاف کھیلنے کے برابر ہے محمد رزوان کہتے ہیں کہ جب تک پاکستانی ٹیم انڈیا کے خلاف جیت نہیں گئی ان کے لیے یہ صرف ایک اور میچ تھا محمد رزوان کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان کئی دہائیوں سے انڈیا کے خلاف فتح کی تلاش میں تھا اور جس انداز میں پاکستان نے انڈیا کو شکست دی اس کے باعث پاکستانیوں نے جم کر جشن منایا محمد رزوان کہتے ہیں کہ فتح کے بعد شائیکین اور میڈیا کے رد عمل نے انہیں احساس دلایا کہ انڈیا کے خلاف میچ کھیلنا کوئی معمولی بات نہیں کیونکہ کسی دوسرے مخالف کے خلاف کھیلنے کے مقابلے میں بہت کچھ دعو پر لگا ہوتا ہے یاد رہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم 23 اکتوبر کو انڈیا کے خلاف میلپورن کرکٹ گراؤنٹ پر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا میچ کھیلے گی دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر مقابلے کا انتظار کرتے ہوئے محمد رزوان کا کہنا ہے کہ وہ خاص طور پر شائیکین کی وجہ سے انڈیا کے خلاف میچ کے بیتابی سے منتظر ہیں موسیقی موسیقی موسیقی